بدن پر ٹیٹو بنوانا کیسا ہے؟ کیا ٹیٹو بنوانے کے بعد انسان کا وضوح اور نماز ہو جاتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں اسی مسائلے پر ڈسکس کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے سامعین دنیا میں ترہ ترہ کے لوگ رہتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایکٹروں کو اور کھلاڑیوں کو وہ اپنے بدن پر ٹیٹو بنوائی ہوئے ہوتے ہیں ان کی دیکھ ریک میں ان کے شوق میں ان کے فولووگ میں بہت سے مسلمان بھائی بھی اپنے بدن پر ٹیٹو بنوائی لیتے ہیں اب شرعہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیٹو بنوانا کیسا ہے؟ کیا ٹیٹو بنوانا چاہیے نہیں؟ ٹیٹو بنوانا بالکل ناجائز اور حرام ہے حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بال گوندنے اور گوندوانے والی اسی طریقے سے بدن کے کسی حصے کو گوندنے اور گوندوانے والی جس کو آج کے شکل میں آپ ٹیٹو بنوانا بول سکتے ہیں ان تینوں چاروں پر اللہ تعالیٰ نے لانت برسائی ہے کہ ان پر اللہ کے لانت ہے اب دیکھئے جو یہ کام کرتے ہیں وہ اس میں اپنا کئی طریقے کا نقصان کرتے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی لانت ہو گئی تو بتائیے اس کے حلال ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے بلکل اس کو ناجائز اور حرامی کہا جائے گا دوسری بات تغیر فی خلق اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم اتنا خوبصورت بنایا ہم اللہ کی بنائی چیز کے اندر تغیر لانا چاہتے ہیں چینجنگ لانا چاہتے ہیں اور تیسری بات غیروں کی مشابہت ہے اس سے بھی بسنا چاہیے یہ حدیث شریف کے اندر اس کی بھی وضاحت موجود ہے من تشبہ بقو من فہو منہم کہ جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اور چوتی بات اپنے جسم کو تکلیف دینا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ ٹیٹو بنوائے جاتے ہیں تو اپنے جسم کو انسان تکلیف دیتا ہے تکلیف سے گزرتا ہے اور قرآن کریم کے اندر اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے جانوں کو ہلاکت میں منڈ ڈالو اور اسی طریقے سے انسان اپنے مائل کا زیا کرتا ہے یعنی اپنے مال کو برباد چیزوں کے اندر لگاتا ہے اس سے نہ دنیاوی فائدہ ہے اور نہ کوئی دینی فائدہ ہے اب رہا وضو اور نماز کا مسئلہ اگر ٹیٹو بنوانے کے بعد اسے شرمندگی محسوس ہوئی اور اس نے توبہ استقفار کر لیا اور اس نے ٹیٹو کے نشان کو ختم بھی کر دیا تو اب کوئی مسئلہ نہیں وضو بھی ہو جائے گا نماز بھی ہو جائے گی لیکن اگر علاج کرانے کے بعد بھی ٹیٹو کا نشان نہیں گیا تو پھر اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جتنی کوشش اسے کرنی تھی اس نے کر لی اور توبہ استقفار بھی کر لیا اب وہ اگر وہ وضو کرے گا اور نماز پڑے گا تو وضو بھی ہو جائے گا اور نماز بھی آدھا ہو جائے گی بس شرمندگی ہی اس کی توبہ ہے میدھے کے باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ